پھنسے پاکستانیوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی یوکرین اور روس کے درمیان تنازہ میں پھنسے پاکستان طالب علم پولینڈ کی سرحد پر موجود ہیں طالب علم بے ہوش ہونے لگے اور تحال پاکستان سفارت کھانے کے تعاون سے ہی گیر مطمئن دکھائی دی نہ کھانے پینے کا سامان ہے نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ اساب اور دماغ پر خوف سوار ہے کچھ نوجوان بے بسی میں روپ پڑے اور کچھ بے ہوش صرف اتنا ہی نہیں طالب علموں کے ساتھ بچ سلوکی کے مناثر ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں منفیدوں کی شدید سردی میں اٹھائیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا پاکستان میں موجود متاثرہ بچوں کے والدین کے دن اور رات کردناک خالت میں گزر رہی ہیں جو بچوں کی خیریت سے وطن واپسی کے لیے حکومت اور کونسل خانوں سے اپیل کر رہی ہیں امبیسٹی کی طرح سے ہماری بالکل ہیلپ نہیں کی گئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی امبیسٹر صاحب نے ہماری پرائیم میسٹر پاکستان سے ریکویسٹ ہے ہمیں یہاں سے 23 طرح سے نکالا جائے